اب بات کرتے کیونکہ مادنیات کی بات ہو رہی ہے کانکنی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نکلتا ہے سونا پہاڑوں سے تو سونے کی طرف ہی چلتے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے شادی بیا اور خواتین کے جو سجاوٹ ہے اس پر اگر سونا نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے بلکل اور گولڈ کی پرائیسز کیونکہ پہلے بہت ہی اوپر جا رہی تھی اور ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی اپنی تقریبات کرنے میں مصروف ہے یا ان کی آنے والی ہیں تقریبات اس کے لیے وہ گولڈ کا کچھ بنوا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے اور بری خبر ان کے لیے جنہوں نے کٹھا کر کے رکھا ہے بلکل اور ڈالر کے حوالے سے بھی اس کے بعد بات کریں کیونکہ ڈالر کا ڈیریکٹ ایسر پڑھتا ہے گولڈ پرائیسز کے اوپر تو بہرحال ابھی کچھ بات کریں گے گولڈ کی پرائیسز کے حوالے سے اچھا جی آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی دو افتے پہلے عالمی مارکیٹ میں سونے کی فیت اولہ قیمت تیس ڈالر جبکہ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فیت اولہ قیمت بائیس سو پچاس روپے کی کمی ہوئی ہے اور یہ پچھلے اگر ساتھ آٹھ مہینے کی بات کریں تو سب سے زیادہ قیمت کم ہوئی ہے اور بین القومی بلین مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت فیت اولہ قیمت جو ہے وہ تیس ڈالر کمی ہوئی ہے عالمی مارکیٹ کی اگر بات کریں تو وہاں ساتھ سو چار ڈالر کی سطح پر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اس کی قیمت جبکہ گزشتہ چار روز پہلے کاروباری ہفتے کے آخری روز ملک میں سونے کی فیت اولہ قیمت جو تھی اس میں اضافہ کیا گیا تھا سنس الافہ بزار اسوسییشن کے مطابق ملک میں فیت اولہ سونے کی قیمت پندرہ سو روپے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد سونے کی فیت اولہ قیمت ایک لاکھ چھ ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے دس کرام سونے کی قیمت بارہ سو چھاسی روپے اضافہ کے بعد نوے ہزار آٹھ سو اٹھتر روپے تک پہنچ گئی ہے اور اگر بات کریں اب کی تو اس ہفتے کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہرافہ بزار میں جو سونے کی قیمت تھی وہ نو سو پچاس روپے کمی کے بعد ایک لاکھ چار ہزار چار سو پچاس روپے ہو گئی ہے یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے جو سونے کا استعمال آج کے دنوں میں کریں گے شادی بیعہ کی بات کی جا رہی ہے اور بری خبر ان کے لیے جنہوں نے سٹاک کر کے رکھا ہے کیونکہ سونا سٹاکرز کی وجہ ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے سعودی عرب سے ایک بڑی اچھی خبر ہمارے پاس ہے کہ سعودی عرب میں نہ تو گولڈ کی قیمت بڑی ہے اور نہ ہی کم ہوئی ایک توازن برقرار ہے وہاں کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ہمارے ایک نمائند بھی موجود ہوں گی سعودی عرب سے ٹیلی فون لائن پر نادیا عثمان موجود ہوں گی معاف کیجے گا نادیا عثمان ہمیں گاہے بگاہے اپ ڈیٹ بھی کرتی رہتی ہیں سعودی عرب سے جو بھی ریپورٹس ہوتی ہوں اور آج وہ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گی گولڈ کی پرائزز کے حوالے سے جو سعودی عرب میں بلکہ ایک اور بات میں آپ کو پتاتے چلے کہ جب بھی ہم بڑوں کو سنتے سے کہ کہاں جا رہے ہیں جی عمرے پر جا رہے ہیں ہنچ پر جا رہے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں تو سونا لیتے ہیے گا اب سونے کی کیا یہ بتائیے کہ آپ کے مجھ سے نراز ہیں نہیں بلکہ دیکھ تو پھر آپ سیدھا کیمرہ میں دیکھ کے بات کریں چلے ابھی نادیا مرسد کال لائن پر موجود ہے ان سے بات کرتا ہے جی بہت شکریہ گولڈ مارکٹ میں سونے کی کیمتیں نہ بڑی ہیں اور نہ ہی کم ہوئی ہیں بلکہ نرخوں میں تھراؤ دیکھا گیا ہے شہری متوازن کیمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پیارک بھوئی کی خبر رسہ آدارے کی ریپورٹ پر مطابق آرمی منڈی میں کیمتوں میں تھراؤ کے اثرات ساؤنڈی گولڈ مارکٹ پر بھی پڑے ہیں اور یہاں پہ بھی نرخ برقرار رہے ہیں سونیوں کی کیمتوں میں نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ کم ہی ریکارڈ کی گئی ہے ساؤنڈی مارکٹ میں گزشتہ روز 24 کریٹ سونے کی کیمت 208.45 ریار سی گرام رہی مقامی مارکٹ میں 21 کریٹ کا 1 گرام سونہ 182.45 ریار میں فروت ہوا اسی طرح 18 کریٹ سونے کی کیمت 156.34 ریار سی گرام آجا نادیا یہ تو آبکاری ہے 14 کریٹ سونے کی بھی مارکٹ جس میں 1 گرام کی کیمت 121.66 ریار پر برپر آیا ہے نادیا بہت بلکل ٹھیک ہویا جس طرح آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے کیمت ہے اور توازن ہے کیمتوں میں لیکن اس کی وجہ بھی بتائیے کہ آخر ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ اثر پڑا ہے ڈالر کی کیمت کی وجہ سے تو سعودی عرق کے اندر کیوں اتنا توازن برقرار گولڈ کی کیمتوں میں نہ ہی بڑی ہیں اور نہ ہی کم ہوئی ہے یہاں پہ مارکٹ میں تھوڑا تھراؤ ہے جس وجہ سے اتنا کیمتیں پڑی ہیں اور نہ کم ہوئی تو آپ ہمارا جو گولڈ ہے وہ اسی پہ انہی کیمتوں پہ رکا ہوا ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ نادیا آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے ہمیں سعودی عرب سے اپ ڈیٹ کیا کہ کیا صورتحال ہے سعودی عرب گولڈ کی پرائسز کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے امران نے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا بلکل